اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں فرہین اور آپ دیکھ رہے ہیں فرہین کوکنگز پور یو یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لوبیا کی ایزی ریسپی جو بہتی آسان طریقے سے بن جاتی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہتی ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ لوبیا کی ریسپی کیسی بنائی جاتی ہے اور اسے بنانے میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے لوبیا لیا ہے میں نے 200 گرام جس کو میں نے رات دھر بھیگو کر صبح سے بوائل کر لیا تماتر لیے میں نے کٹے وے دو میڈیم سائز کے ایک بڑی سائز کی پیاز لیے میں نے چاپ کیوی 3 ہری میڈ چاپ کیوی اور تھوڑا سہرہ دھنیا اترک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون خلدی پاورڈر 1 ٹی سپون نمک لیے میں نے 1 ٹیبل سپون تو کڑائی میں ہم دالیں گے آئیل 4 ٹیبل سپون آئیل جی بچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں پیاز آئٹ کریں گے پیاز کو ہم کچھ دیر فرائے کریں گے پیاز جب لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گی تب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر کرلک پیسٹ اور اسے بھی ہم کچھ دیر بھونیں گے تو دیکھئے اب یہ ادرک لیسن کا پیسٹ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے ٹیماتر اور سارے پاورڈر مسالے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ان سبھی چیزوں کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ہری میٹ اور ان سبھی چیزوں کو کچھ دیر بھونیں گے ان سبھی چیزوں کو دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں 2 ٹیبل سپون پانی آئٹ کریں گے پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کی لیڈ بن کر دیں گے اور اسے کچھ دیر پکائیں گے تاکہ جو ٹیماتر ہے وہ سافٹ ہو جائیں تو دیکھیں اب یہ جو ٹامٹر ہے وہ اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں تو اب اس میں بار یہ آتی ہے رلووویا ایڈ کرنے کی تو چلیے اب ہم اس میں رلووویا ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ جو رلوویا ہے وہ مسالے میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے تو ہرہ دھنیا دالنے کے بعد ہماری ریسپی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کی لیٹ بن کریں گے اور اسے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے لو فلم پہ تو دو منٹ بعد یہ پوری طرح سے ریڈی ہو جائے گی سرف کرنے کے لیے تو دیکھا نا آپ نے کتنی آسان ہے یہ ریسپی تو آپ بھی اسے ایک بات ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ